ہیلو فرنٹس آج ہم لوگ بات کریں گے فولی آٹومیٹک واشنگ مشین میں ہم کس طرح سے کپڑے دھویں کہ ہمارا لیٹرجن بھی کم خرچ ہو پانی بھی کم خرچ ہو اور سپر کالیٹی کے کپڑے جہاں وہ دھل کے نکلے دیکھیں کپڑے دھونے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو بھی کپڑا ہے اس کا کلر نہیں جانا چاہیے اس کے بٹنس نہیں ٹوٹنا چاہیے اس کے ہکس نہیں ٹوٹنا چاہیے زپس نہیں خراب ہونا چاہیے اور اندر واشنگ مشین کو بھی ڈیمیجز نہیں ہونا چاہیے تو ہم لوگ آج کپڑے دھو کے دیکھیں گے اور یہ ہماری ایک فولی آٹومیٹک واشنگ مشین ہے اس میں ہم لوگ سیٹنگ اس طرح سے کریں گے فیلحال ابھی ہم لوگ مشین کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کرنے کے بعد اس میں یہاں پہ ڈیلی فنکشن سیلیکٹیڈ ہے جس میں ہم روز مرہ کے کپڑے دھو سکتے ہیں کافی چیزیں اس کی آٹومیٹک ہیں تو ہم استعمال کریں گے آٹومیٹک کا ہی اور مشین کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے تاکہ مشین جو ہے وہ پورا کام خود سے کرے تو ہم نے مشین کو یہاں سے سٹارٹ کیا کچھ کپڑے اس میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ابھی یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہم کپڑے اگر اس میں ایڈ کریں گے تو کس طریقے سے کپڑے ایڈ کریں تاکہ ہمارا کپڑا جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جب تک ہم اس کا ڈھککن نہیں بند کریں گے یہ مشین ورک نہیں کرے گی یہ ہمارے پاس ایک وائٹ کلر کی شارٹ ہے جس کا کالر جو ہے وہ گندہ ہو گیا ہے اب ہم بینا رب کیے بینا کسی کوشش کے بینا کسی محنت کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کالر جو ہے وہ آسانی سے کلیل ہو جائے تو دیکھیں کیا کرنا ہے اس کو پہلے ہم تھوڑا سا پانی میں بھگو لیں گے نورملی یہ جو گندگی دکھ رہی ہے یہ تو کچھ باہر کی سوائل ہے پلس ہمارے بالوں سے رگڑ کے کچھ بالوں میں آئل آتا ہے اس آئل سے گندہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ایک ہیر آئل ہیر سوری ہیر شیمپو لیں گے ہیر شیمپو کو تھوڑا سا لکال کے تھوڑا سا بہت تھوڑا سا نکال کے بہت کم قوانٹیٹی میں ہم اس پہ رب کریں گے اور رب کر کے ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے کچھ سمیے کے لیے اب ہم اس شرٹ کو بٹنز لگائیں گے بٹن لگا کے ہم اس شرٹ کو ریورس کر لیں گے کیونکہ گندی یہ باہر سے ہوئی ہے اور جب واشنگ میشین واش کرے گی تو اس کی ربنگ اندر سے ہوگی تو ہم اس کو ریورس کر لیتے ہیں ریورس کرنے میں کیا ہوگا کہ یہ شرٹ اندر سے رب کرے گی پلس اس کا کلر نہیں خراب ہوگا اس کی بٹنز نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ بٹنز اندر چلے گئے اس میں اگر زپ ہے اگر اس میں ہکس ہیں تو وہ ہکس بھی خراب نہیں ہوں گے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے سے یہ شرٹ جو ہے وہ کلین ہو کے باہر نکلے گی تو ہم اس کو ابھی اس میں ماشین میں ڈالتے ہیں ماشین کپڑوں کے ساتھ سے پانی لے رہی ہے اب شرٹ کو ڈالنے کے لیے بھی ہم اس کو سیمپلی سیدھا کر کے ڈالیں گے سیدھا کر کے ڈالیں گے اور اس میں ہم اگر واشنگ ماشین یوز کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے کہ آپ اس میں لیکویڈ ڈیٹرجنٹ لیں تو ہم یہاں پہ لیکویڈ ڈیٹرجنٹ لیں گے یہ کانٹیٹی اس میں آگئی بہت کانٹیٹی کم کانٹیٹیز میں ہم یوز کر رہے ہیں قریب 10 ایمیل ڈیٹرجنٹ ہم اس میں ڈالیں گے لیکویڈ ڈیٹرجنٹ سے آپ کا پلسیٹر کبھی بھی گندہ نہیں ہوگا چاروں طرف گندگی کھٹا نہیں ہوگی کیونکہ جو ہمارے پاورڈ ڈیٹرجنٹ ہوتے ہیں ان ڈیٹرجنٹ میں 50% تو چونہ مٹی ہوتی ہے آپ کسی بھی ڈیٹرجنٹ کو لے کے پانی میں گھولنے کوشش کریں لیکویڈ ڈیٹرجنٹ پورا گھول جائے گا لیکن پاورڈ ڈیٹرجنٹ 50% یا 60% سے کتنی بھی اچھی قولیٹی کا ہو 60% سے زیادہ وہ پانی میں نہیں گھولے گا تو ہم ابھی اس کو بند کر دیتے ہیں اور واشنگ مشین کو ورکنگ اس کی سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ مشین خود ہی ڈیسائیڈ کرے گی کتنا پانی لینا ہے ہم اس کو ابھی نارمل ٹیمپریچر پر دھوئیں گے گرم نہیں کریں گے ڈیٹرجنٹ کی کونٹیٹی بھی کم بتا رہا ہے تو ہم نے اس میں تھوڑا ہی 10 ایمل ڈیٹرجنٹ بہوت ہوتا ہے اس کے لیے کبھی یہ واشنگ کرے گی پھر رنسنگ کرے گی تو سارے سٹیپ ہم لوگ دھیرے دھیرے دیکھیں گے اب کیونکہ اس کی ہم لوگوں نے سٹنگ آٹو پہ کی تھی فضی موڈ پہ کری تھی سٹنگ تو یہاں پہ اس نے پانی کی کونٹیٹی کپڑوں کے حساب سے لی ہے اور واشنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اگر ہم دیکھیں گے تو ابھی کپڑے جو ہیں وہ اندر سے گھس رہے ہیں تو جو بھی کپڑے ہم نے ریورس کر کے اُلٹے کر کے ڈالے ہیں وہ کپڑے سے کپڑا ہی اندر سے گھسے گا اسے کیا ہوگا کلیننگ زیادہ اچھی ہوگی اور جو کلر فل کپڑے ہیں ہماری جو ٹی شرٹس ہوتی ہیں ان کے کلر ہمیشہ 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 ویسے ہی رہنے والے ہیں مشین نے پہلے واشنگ کری واشنگ کے بعد اب وہ رنسنگ پر آگئی ہے رنسنگ کا پروسس کیا ہوتا ہے پانی ڈرین آؤٹ ہوگا پانی ڈرین کر کے اسپینر چلے گا اسپینر کچھ دیر چلنے کے بعد جب پانی نچڑ جائے گا گندہ پانی نچڑ جائے گا تو پھر مشین فریش پانی لے گی فریش پانی لینے کے بعد کچھ دیر پلسیٹر چلے گا تاکہ کپڑوں سے گندگی کو نکالا جا سکے کچھ دیر پلسیٹر چلنے کے بعد مشین پھر پانی کو ڈرین کرے گی اور یہ ایک رنسنگ سائیکل ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اسی طرح سے مشین کبھی دو رنس کرے گی کبھی تیم رنس کرے گی اور ہم یہاں پہ اس مشین میں رنسنگ کے آپشن کو ایڈ آن کر کے پانچ تک لے جا سکتے ہیں تو مشین ابھی رنسنگ آپشن کر رہی مطلب کپڑوں کو کھنگال رہی ہے اچھا یہ تو سب کو بہت کلیرلی پتا ہوگا کہ جب بھی مشین سے ہم واش کر رہے ہیں تو ہمارا ڈرین پائپ جو ہے وہ ابھی ہماری مشین میں رنسنگ چل رہی ہے اور اسپن پارٹ پلے ہو رہا ہے تاکہ کپڑوں سے موجود گندگی کو باہر نکالا جا سکے مشین نے اسپن کیا اسپن کرنے کے بعد اب یہ دوبارہ سے فریش پانی لے رہی ہے فریش پانی لے کے پھر سے یہ کپڑوں کو کھنگالے گی ہم لوگ رنسنگ آپشن میں ہیں کپڑوں کو کھنگالنے کے بعد پھر سے یہ دوبارہ ڈرین کر کے اسپن کرے گی تاکہ کپڑوں کے اندر موجود سوائل گندگی پورے طریقے سے باہر نکالی جا سکے تاکہ ہمارے کپڑے دھول رہے ہیں تو اس بیٹ میں ہم لوگ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ڈیٹرجنٹ ہمارے کپڑوں پر کیا رول پلے کرتا ہے بسیکلی ڈیٹرجنٹ جو ہے وہ ہمارے کپڑوں میں موجود جو پانی ہے اس کے سرفیس ٹینشن کو ریڈیوز کرتا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ مہین سے مہین جگہ پر ٹریبل کر کے ڈیٹرجنٹ کو وہاں تک لے جا سکے تو آئیے یہاں پہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اس گلاس میں ہم نے ڈیٹرجنٹ تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے اور یہ گلاس پیور پانی کا ہے تو ہم اس میں سنگر ڈپ کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا پانی اگر سرفیس ٹینشن پانی کا کم ہو گیا ہے تو بہت کم ماترہ میں پانی ہماری انگلی پہ آئے گا اگر سرفیس ٹینشن مدلہ اس کے کڑوں میں میکنیٹک فورس ابھی باقی ہے تو پانی زیادہ ماترہ میں ہمارے انگلی پہ لٹکے گا بوند ایسی بن جائے گی تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے تو پہلے ہم اس میں فنگر ڈپ کرتے ہیں یہ ہم نے فنگر باہر نکالی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پانی کی بوند بہت ہلکی سی دیکھ رہی ہے تھوڑا کلوز اپ کریں ہلکی سی بوند پانی کی دیکھ رہی ہے چلے یہی کام ہم جو ہے وہ اس پانی میں کر کے دیکھتے ہیں یہ ہم نے ڈپ کیا اور یہاں پہ پانی یہ آپ کو بڑی سی بوند دکھائی دے رہی ہے means اس کا سرفیس ٹینشن ریڈیوز ہو گیا ہے یہ کپڑوں میں دور تک جا سکتا ہے لیکن اگر ہم پیور پانی میں کپڑوں کو ڈالیں گے تو یہ پانی ہمارے کپڑوں میں دور تک نہیں جانے والا یہی بیسک کام ہمارے ڈیٹرڈجن کا ہے تو ہماری اس مشین نے سب سے پہلے واش کیا واش کے بعد رنس کیا رنس کرنے کے بعد اب یہ پائنل اسپین کر رہی ہے اسپین میں پانی ڈرین آؤٹ کر رہی ہے جب پانی پوری طرح یہاں سے ڈرین ہو جائے گا تو یہ کپڑوں کو سپین کرے گی ڈرائی کرے گی یہاں پہ ایک سوک کی فیسلیٹی بھی رہتی ہے جس میں ہم 15 یا 30 منٹ کا سوک کر سکتے ہیں بہت زیادہ گندے کپڑے ہیں تو ہم ان کپڑوں کو سوک کر سکتے ہیں اب پانی یہاں ڈرین آؤٹ ہو چکا ہے سات منٹ کا ٹائم ہے سپین کا اور ماشین نے سپین سٹارٹ کر دی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے چاروں طرف برابر سے evenly distributed ہیں کبھی اگر ماشین آواز کرتی ہے تو آپ اس کا ڈکن کھول کے کپڑوں کو بیلنس کر سکتے ہیں کبھی بھی کسی ماشین میں آواز ہو سکتی ہے کپڑے ایک سائٹ پہ اکھٹا ہو سکتے ہیں تو ماشین تھوڑا نوائز کرنے لگے گی تو سمپلی ہم لوگ ڈر اوپن کر کے کپڑوں کو بیلنس کر سکتے ہیں فائنل سپن کر رہی ہے ماشین یہاں پہ ماشین سپن کر رہی ہے اور بہت سموٹلی آپ دیکھیں گے یہ سپن جو ہے وہ چل رہی ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کا ورک اب ہم اپنے کپڑے نکال کے دیکھیں گے خاص طور سے وہ شرٹ جس کے کولر پہ ہم نے ڈیٹرڈن لگایا تھا وہ پورے طریقے سے یہ شرٹ یہ گندگی کو ہمارے شیمپو نے ہیئر شیمپو نے کلین کیا ہے اور شرٹ اندر سے بھی آپ دیکھیں گے پورے طریقے سے کلین ہو سکیے ہم نے شرٹ کو اُلٹا کر کے ڈالا تھا اس میں یہ اندر سے رب ہوئی ہے اور بہت اچھی کلیننگ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہوئی ہے بٹن بھی سیف ہیں ساری سلائیاں بھی سیف ہیں اگر یہ کلر فل ہوتی تو اس کا کلر بھی سیف رہتا تو اس طرح سے ہم اپنی واشنگ مشین سے بہت آسانی سے آرام دے طریقے سے بڑھیا کپڑے واش کر سکتے ہیں اور کپڑا ہمارا ڈیمیج بھی نہیں ہوگا اس میں ایک اپشن اور بھی ہوتا ہے اگر بہت سوطی کپڑے ہیں بہت گندے کپڑے ہیں تو ہم ہیٹر کا سلیکشن بھی کر سکتے ہیں ہیٹر کو آئیں گے اور یہاں ہیٹر کا سلیکشن کسٹمائز دبا کے ہیٹر کا سلیکشن بھی کر سکتے ہیں وارم ہلکا گرم ہوت تھوڑا زیادہ گرم لیکن ساٹھ ڈگری سے زیادہ گرم نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہمارے لئے سیف ٹمپریچر ہے تو ہم نے دیکھا دوستوں کہ کس طریقے سے ہم آسانی سے کسی بھی فلی آٹومیٹک واشنگ مشین کا استعمال کر کے بہترین طریقے سے اپنے کپڑوں کو دھو سکتے ہیں اور دو امپورٹنٹ چیزیں کیا دیکھی ہم نے ایک تو اگر لیکویڈ ڈیٹرجن یوز کریں گے تو ہم کو زیادہ بیٹر ریزرٹ ملنے والے ہیں کوئی بھی اچھی کالٹی کا یہ تو انٹرنیشنل برانڈ ہے کسی بھی اچھی کالٹی کا ہم ڈیٹرجن یوز کر سکتے ہیں اس برانڈ میں سپیشیالٹی یہ ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ نیچرل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ نیچرل ہے ہمارے انوائرمنٹ کو بھی یہ نقصان نہیں بچاتا ہے اسی طرح سے کالٹی کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہم کوئی اچھی کالٹی کا ہیئر شیمپو استعمال کر سکتے ہیں سراسی کانٹیٹی لگائیں گے تو کالٹی بہت بڑی ہا کلین ہونے والے ہیں تھینکیو ویری مچ فرنڈز